ہاں جب لازٹ ٹائم آپ ہمارے شوو میں تشریف لائیں تھی تو بڑی ببلی چی تھی یہ فلسفیانہ جو رویہ ہے زندگی کے بارے میں یہ نہیں تھا آپ کے اندر بس اس کے بعد ہی آپ کی کتاب پڑھ بہتی ہے ایسا ہی ہے یہ سچ بات ہے نہیں لیکن یہ دو تین چار سال میں کیا ہوا ایسا میری خیال میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہر انسان میچور ہوتا رہتا ہے اپنے حالات سے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں جب زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں آپ ہو جاتے ہیں پر آئی تنگ شیر تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن زخمی شیر زیادہ خطرناس ہوتا ہے مگر شوخی و شرارت پہ کچھ کمی آئی ہے بہت آئی ہے تو شوخی کہاں گئی ہاں شوخی کہاں گئی ایسا ہی آپ لوگوں نے لے لیا مجھ سے یہ سٹریس پاوزز ٹھیک کریں اپنے اچھے ساری کہاں گئی وہ شوخی ہیں شرارتے وہ آپ لوگوں نے لے لیا ہم سے اداعیں میک اپ کرتے کرتے ہوڑا کے لے گئے ہیں سب کچھ ہم سے میں تو آپ کو مکل زیادہ کرتا بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ مجھ سے میک اپ نہیں کرواتی ہیں اچھے وحید آپ کا بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا کام تو بہت لوگوں کو ہنسانے والا ہے اور خوش رکھنے والا ہے مگر جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا آپ بہت سنجیدہ رہتے ہیں انٹرویوز میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ کو ہنسانہ ایک مشکل کام ہوتا ہے پہلے بھی ایک پرتبہ آپ شو میں تشیف لائے تھے اس نے کیا بجا ہے کیا بجا ہے مکروز ہیں زیادہ اسے جاننا چاہوں گا کہ تین سال میں ایسا کیا ہو گیا آپ لوگوں نے زندگی سے کام سیکھا آپ نے کیا ویلڈنگ کا کام سیکھا یہ جتنے اچھے نیگٹیو رول آپ کر لیتی ہیں آپ اتنی ہی نیگٹیو ہیں یا صرف رول کر لیتی ہیں میں ہوں لوگ مجھ سے یہ ستنا چاہتے ہیں میں ہوں ہاں میں ایسی ہی نیگٹیو ہوں لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم تو کردار کرتے ہی رہتے ہیں تو پھر بتائیں یہ نیگٹیویٹی کہاں سے آئی آپ کے اندر یہ لوگوں نہیں دیا یہ میرے کریکٹرز نے دیا ہے مجھے یہ جو نیگٹیو رول آپ کرتی ہیں لازم باتیں ہونے لائٹر نوڈ بات ہو رہی ہے مگر جب آپ اس رول کو تاری کر لیتی ہیں بھرپور طریقہ سے اور جب آپ اس رول سے ہٹتی ہیں تو کیا وہ نیگٹیویٹی آپ کی اوریجنل لائف میں بھی تھوڑی دیر ساتھ چلتی ہے پہلی بات ہو کہ ہم اپنی لائف میں سب لوگ کہیں نہ کہیں اداکاری کر رہے ہوتے ہیں ماں کے سامنے باپ کے سامنے بہن کے سامنے بھائی کے سامنے ہر انسان جھوٹ سچ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا جھوٹ بولتی ہے زندگی میں جھوٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتی کہ وہ ہرٹ نہ ہوتے کہ میری بچی ٹھیک تو نہیں ہے تو میں کہتی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں ویسے اگر آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلو وہ جھوٹ وہ تو میری زندگی میں وہ لکیر ہی نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے جو کرنا ہے دنکے کی چوٹ پہ اور اہی بات کریکٹر کو نکالنا ہے دنکے کی چوٹ پہ کیا کرنا ہے کہ سچ بول کے رشتہ ختم کر دو بہتر یہ کہ جھوٹ بول کے کسی کو برباد کر دو ای تنگو اس سے زیادہ بہتر ہے نا سچ بول کے کچھ دیر کی تکلیف اٹھا دو کتنے رشتے ختم کیا آپ نے نہیں میں نے کوئی رشتہ ختم نہیں کیا جو رشتہ چلاتی ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے میں نے کبھی کوئی رشتہ ختم نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی کو وہ کہتے ہیں نا ایک نوردن پل آکے کبھی پھینکا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے خیال سے یہ نیچرل عمل ہے اس میں تو ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ چھنی ہے سر وہ جو برے لوگ ہیں برے رشتے وہ چھن جاتے ہیں چاہے کسی بھی شیپ میں ہوں اور اچھے رشتے رہ جاتے ہیں محبت کیا آپ نے زندگی میں جی وہ کامیاب ہوئی کے ناکام ہوئی دونوں ہی نہیں ہوئی یہ تو یہ کجیب و غریب آپ نے کیا راستہ نکالا ہے کہ محبت کی مومنہ اقبال نے مگر نہ کامیاب ہوئی یہ کیا ہوا بھئی کیونکہ جس سے کبھی محبت کی ہوتی اسے نفرت ہو نہیں سکتی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دل میں رہ جائیں وہ پھر نکل نہیں پاتے ہیں تو پھر جو ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے جسے میں پہلی بھی آپ سے بات کری تھی کہ جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کے ذرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ذرف کا مالک ہے رشتے میں تو ہر انسان اچھا ہے دوست بھی اچھا ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا محبت میں آپ تو کہنی کہ آپ نے ذرف دکھایا مگر دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی رویہ ملا یا مختلف تجربہ رہا آپ کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے وہ بس دن کلوجر ہو پاتا ہے وہ وہیں پہ کہیں رک جاتی ہے ساہل لدھیان بھی یاد آگئے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا چاہا مبارکتا ہے طبن آپ رومنٹک ہے میں کس طرح کی رومنٹک ہیں بارش موسم چائے شام اس طرح کی رومنٹک ہے پکوڑا بھی پالو بچھے کچھ خواہش ہوتی ہے آپ دونوں سے سوال ہے لائی پارٹنر کے ساتھ لانگ ڈرائی پہ نکل جائیں وہ آپ کو چائے بنا کے دے آپ اسے ناشتہ بنا کے دیں وہ آپ سے یہ پٹرول دی مہمینہ کس قسم کی رومنٹی سر مجھے میرے ایک سینئر نے کہا کو ایکٹر تھے میرے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شادی کیا ہے تو ہم نا سارے ایک دم ہو گئے کہ اب بات ہونے لیے شادی کی پیار محبت کی جب اور کوئی سینئر آپ سے ایسے بات کرتا جس کی ماشاءاللہ اچھی شادی ہو آپ کے لیے ایک رول موڈل ہوتے ہیں کہ ان کا تجربہ انہوں نے کہا کہ بچوں تم لوگ آج کل شادی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے بیس فنکشن کر لو یہ کر لو یہ کر لو وہ نہیں شادی اس سے کرنا جس کے ساتھ تم بارہ گھنٹے بھی بیٹھو اور خاموش بیٹھ کے اس کو سن سکو واؤ واؤ ویسے بھی شادی کے بعد آپ کو خاموشی سے سننا ہی پڑتا جی جی یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے لیکن شادی کے بعد محمد اتنے خموش ہو گئے بھائی جن ابھی بھی خموش ہو گئے محمد آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ پچھلے سیکم میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ دل آپ کا ٹوٹا ایک مرتبہ تو جب دل ٹوٹا تو پھر آپ انہی کے بہت اداس رہیں کیسے آپ اس دل ٹوٹنے کے مرلے سے باہر آئیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا جب ہم مچور ہو جاتے ہیں نا جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر روٹین ہو جاتی ہے نہیں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں گیو ان ٹیک چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ کوئی گیو ان ٹیک ختم ہو جاتا ہے ریپیر ہوا دوبارہ کی نہیں ہوا ہیل ہوا کی نہیں ہوا نہیں سر کام میں بڑی آسانی ہو رہی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اچھا اس دل ٹوٹنے نے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ کیا یا ویک کیا اچھا اس میں بہت ایموشنلی اپنے آپ کو ویک فیل کرتی تھی کہ میں رو سکتی تھی کسی کے بھی سامنے مجھے مجھے ہرٹ ہوا ہے لیکن ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایم بیری سٹرونگ یہ ہوتا ہے بعض وقت کمپیٹیبلیٹی نہیں ہو پاتی بعض وقت کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جنوین لوگوں کی دو انسانوں کی بعض وقت دھوکہ ہوتا ہے تو مومینہ کا دل جو ہے وہ دھوکی کی وجہ سے ٹوٹا ہے بری سید ہے اس کے سارے بہن بھائیوں کو ساتھ دھوکہ ہو گیا یہ دیکھا تو جب آپ ایسا دھوکہ ہوا اور آپ پہ یہ انکشاف ہوا کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے ایک سکت کیا فیلنگ تھی اس وقت آپ کی بری ٹاف لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جو ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا اچھا بہت زفہ انسان کو پتا ہوتا ہے نہیں بہت زفہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے اور آپ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ جیسے آپ بچپنے میں کہتے ہیں میری محبت اس کو بدل دے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوئے 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 اب ہم بڑے ہو گئے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ فطرتاً ایک دھوکے باز ہے اور پھر بھی آپ اس رشتے میں آگے بڑھتی چلی گئی وہی نا ہمیں لگتا ہے بے وکوف غورتوں کو ہماری محبت ان کو بدل دے گی ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جو ناکامی کا ایک احساس تھا کہ میری محبت جو ہے وہ کسی کو بدل نہیں سکی اور وہی دھوکہ جو ہے جو اس کی فطرت میں تھا وہ مجھے بھی ملا اس ناکامی کے احساس نے کیا جذبات پیدا کیے کتنی طرح میں کامیاب ہو گئی ہوں میں کامیاب ہو گئی ہوں میں ناکام ایک دن اپنے آپ کو فیل نہیں کیا نہیں مگر آپ اسے بدل نہیں سکی نا اگر وہی شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جائے تمام تر معافیوں کے ساتھ تمام تر کہ میں بدل گیا ہوں تو پھر جو دھوکہ دیتا ہے نا سر اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے نہیں وہ تو اس نے مان لیا اس پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا نہیں میں نے آج تک کسی کو دھوکہ دینے والے کو یہ کہتے ہیں نہیں سنا سوری میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا وہ اس پر بھی لیم ایکسکیوزیز بنا کر آپ کو دیں گے کہ دیکھو ایسے ہو گیا تھا نا تو پھر میں نے ایسے کر دیا تو شخص بالکل سرنڈر کرے اور انتہائی خلوض کے ساتھ یہ مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی وہی شخص اور اگر آ جائے تو پھر آپ معاف کر دیں گی ایکسپٹ کر لیں گی یا یہ ہے کہ اسے رد کر دیں گی خیر میں اس پوائنٹ تک تو کبھی اپنے آپ کو لے کر ہی نہیں جانا چاہتی کہ کوئی میرے سامنے آکے کھڑا ہو جائے کیونکہ جو آپ نے کر دیا آپ کا بہت شکریہ I am glad کہ میں آپ کو اتنے قریب سے جان لیا لیکن معافی معافی والا تو سسٹم ہی نہیں ہے اگر میں وہاں سوچوں گی نا تو وہ ہوگا آپ کیا ہاں ہے اے نا تو شکر کرنا آیا میں نے آج تک کسی بندے کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں نے دھوکا دیا ہے کبھی آپ نے سنا اپنی لائف میں کہ کوئی کنفرینٹ کر رہا ہوں کہ میرے سے کسی کا دل دکھایا گیا میں نے اس کو دھوکا دیا آپ نے کتنوں کو دھوکا دیا میں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا کیونکہ میں نے بچپن سے ایک چیز کوئی بے وفائی کی ہو کسی کے ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں کی وہ میرے خون میں ہی نہیں ہے اور میں یہ بات ڈنگے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ میں سامنے سے کہہ کر جانا پسند کروں گی نہ کہ پیٹ پہ آپ کے چھوڑا خوب کے کہوں کہ اس سوری مجھ پتہ نہیں چلا تمہیں لگ گیا تو میں درد ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ تو آپ انٹینشنل ہی کرتے ہو نا تو اگر میں انٹینشنل ہی کروں گے تو میں بول کے کروں گے کہ میں درد ہی تو نہیں ہونا ریلیشنشپ میں مومنہ اگر دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو آپ سے بھی میرا سوال ہے بس رہنے دیا آپ موسیقا موسیقا